بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنے والے particle اور ان کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ particle شورٹ لفظ ہوتے ہیں سنگل یا ڈبل تو جیسے یہ واہ ہے لیکن یہ ہا پڑھا جاتا ہے کاتا کانا میں اس کو ہم جب یہ particle کی طور پہ آتا ہے تو اس کو ہم واہ پڑھتے ہیں یہ موضوع کی نشاندی کرتا ہے اس کے علاوہ واہ کے بعد آنے والی بات اہم ہوتی ہے واہ کے بعد جو آنے والی بات ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے اس کا خیال لکھنا ہے اس کے علاوہ یہ موازنہ کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں اس کو کور کیا ہے بس یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ وا کے بعد آنے والی بات اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جیسے وطا شیوہ گاک سے دس تو اس کا مطلب ہے کہ گاک سے اہم ہے ٹھیک ہے ٹاپک جو ہے میں ہوں لیکن جو اہم بات یہ ہے کہ میں کیا ہوں میں سٹوڈنٹ ہوں یا میں ٹیچر ہوں وطا شیوہ سینسے دس تو سینسے جو ہے وا کے بعد آرہا ہے اس لیے یہ بات اہم ہوئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں گاہ گاہ جو لفظ ہے یہ جملے کے سبجیکٹ یعنی فائل کی نشاندی کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام کون کر رہا ہے کس کے ذریعہ انجام دیا جا رہا ہے اور گاہ سے پہلے آنے والی بات اہم ہوتی ہے تو یہاں یہ کنٹراست دیکھ لیں وا کے بعد آنے والی بات اہم ہے کہ وطا شیوہ سینسے دس میں استاد ہوں اور گاہ کے گاہ سے پہلے آنے والی بات اہم ہوتی ہے ٹھیک ہے نا کہ جیسے سینسے گاہ دارے گاہ سینسے دس کا آنو ہی تو گا سینسے دس ٹیچر کون ہے یعنی بہت سارے لوگ ہیں اس میں سے اگر پوچھا جائے کہ ان سب لوگوں میں ٹیچر کون ہے ٹیچر کون ہے یعنی ٹیچر پر زور ہے تو سینسے گا دارے دس کا تو پھر دیا دارے گا سینسے دس کا تو اس کا جواب یہ ہوگا وطشی گاہ سینسے دس میں ہوں ٹیچر ٹھیک ہے نا تو اس میں جو وطشی آیا یہ گاہ سے پہلے آیا اس لئے اس کے اوپر زور ہو گیا کہ میں ٹیچر میں ہوں گئی میں میں کے اوپر زور ہوا تو وطشی اہم ہوا نا ٹیچر کون ہے ٹیچر اہم نہیں رہا بلکہ میں اہم ہو گیا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آجاتے ہیں پارٹیکل ہے اے اس میں ہیرہ گانا میں ہے ہوتا ہے لیکن اس کو ہم جب یہ پارٹیکل کی طور پہ آتا ہے تو اس کو ہے کے بجائے اے کہتے ہیں یہ حرکت کی سمت اور منزل بتاتا ہے اس میں کیا بات ہوتی ہے کہ یہ جو بھی مومنٹ ہوتی ہے نا اس کی ڈائریکشن بتاتا ہے کہ کدھر ہے جیسے اور منزل بتاتا ہے ڈیسٹینیشن کا بتاتا ہے جیسے اگر میں بولوں کہ او تیر آئی و دوکو دس کا یعنی ٹوائلٹ کہاں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں ٹوائلٹ جا رہا ہوں او تیر آئی اے اکی ماس او تیر آئی و دوکو دس کا اچرہ دس اس طرف ہے چوتو او تیر آئی اے اکی ماس میں ذرا ٹوائلٹ کی طرف جا رہا ہوں او تیر آئی اے اکی ماس میں جب اپنا ٹوکیو جاؤں گا اور اس کے علاوہ یہ منزل بھی بتاتا ہے یعنی ڈائریکشن بھی ہو گئی اور منزل بھی ہو گئی اس کے بعد ہے او او کہتے ہیں یہ اصل میں وہ ہوتا ہے جب اس میں ہیرو آگانہ کی ٹیبل میں پڑھتے ہیں تو لیکن اس کا جو پرنانسیشن زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ نہیں استعمال ہوتا او ہوتا ہے یہ ڈائریکٹ اوبجیکٹ یعنی مفعول کی نشاندی کرتا ہے جیسے مزو او کدسائی پانی دیجئے گوہان او تابے ماس کھانا کھاتا ہوں اس طرح کر کے نا اچھا دوسرا جو او ہے یہ پہلے والا جو او تھا وہ اصل میں وہ تھا اس کو او بولتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ اوبجیکٹ کے لئے ہوتا ہے دوسرا یہ او ہے یہ کسی بھی ناؤن کے پہلے آتا ہے جس ناؤن سے پہلے آتا ہے اسے شائستہ بناتا ہے جیسے او مزو او تاکو جو بھی لفظ آئے گا اس سے پہلے یہ والا جب او نظر آئے آپ کو تو یہ سمجھ لیں یہ پولائٹ بنا رہا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر وہ جیپنیز لفظ ہوتے ہیں جن کو پولائٹ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں او کو اس کے بعد لفظ ہے نی نی جو ہے یہ موجودگی کی جگہ بتاتا ہے جیسے کوکونی ہونگا آریمس کتاب یہاں ہے اور دوسرا لفظ ہوتا ہے جیسے کوکونی انونگا آریمس یہاں پر کتا موجود ہے تو نی کا لفظ استعمال ہوا جگہ کی تبدیلی یعنی اگر کوئی ڈیسٹینیشن تبدیل ہو رہے بس نین آریمس بس جو ہے بس پہ آپ سوار ہو رہے ہیں تو اپنی لوکیشن آپ نے چینج کی تو اس طرح سے جگہ کی تبدیلی ہوگے وقت اور وقت کے دورانیے کو بھی بتاتا ہے یعنی ہچی جی نہیں گکو اے کی ماس میں آٹھ بجے سکول جاؤں گا ہچی جی نہیں ٹائم بتا رہے ٹھیک ہے نا تو اس کے علاوہ ہے دے دے یہ کام یا ایکشن کی جگہ یا ذریعے کے بارے میں بتاتا ہے کہ جیسے گکو دے نی ہوں گو نرائی ماس جیپنیز کہاں سیکھتے اسکول میں تو اسکول میں کا جو لفظ ہے دے یہ پلیس آف ایکشن ہے تو پلیس آف ایکشن کہاں ہیں اسکول ہے گکو دے اسکول میں یا اس کے علاوہ ذریعہ ہوتا ہے کہ جیسے بس دے ایکی ماس اسکول کیسے جاتے ہو بس دے ایکی ماس بس دے بس دے یعنی بس کے ذریعے جاتا ہوں تو کوئی بھی چیز جو ٹول کے طور پر استعمال ہو ذریعہ مینز زیادہ تر ویسے یہ مینز آف ٹرانسپورٹیشن کے لیے آتا ہے تو اس میں دے کا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے مو مو یہ جو لفظ ہے مو ہراغانہ کا لفظ ہے یہ پارٹیکل واقعی جگہ آتا ہے اور اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یعنی جب ہم بولتے ہیں کہ بھائی وطا شیوہ گاک سیدس میں سٹوڈنٹ ہوں تو دوسرا بندہ بھی وہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی سٹوڈنٹ ہوں تو وہ بولتا ہے وطا شیوہ گاک سیدس وطا شیوہ گاک سیدس تو دوسرا بندہ اس بات کو اگر ریپیٹ کرنا چاہے تو وہ کہے گا واقع ہٹا کے مو ایک بندہ کہہ رہے کہ میں سٹوڈنٹ ہوں دوسرا بندہ کہہ رہے میں بھی سٹوڈنٹ ہوں تو جیپنیز میں اس طرح سے آئے گا وطا شیوہ گاک سے دس وطا شیوہ گاک سے دس واقعی جگہ پر مو آ جائے گا تو یہ بھی ہو جائے گا میں بھی سٹوڈنٹ ہوں لیکن اگر نانیمو آتا ہے تو نانیمو کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں جیسے اسوکونی نانیگاریماس کا وہاں پر کیا ہے کوکونی نانیمواریماس یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی نانیمواریماس کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہے ایک لفظ تو تو کا مطلب ہوتا ہے انڈ اور یہ بالکل سمپل ایسے ہی لفظ ہے کہ جیسے آہ مثال کے طور پر آہ گاڑی اور بس کروما تو بس گاڑی اور بس جو انڈ کا لفظ ہوتا ہے وہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے ہم آجاتے ہیں ایک لفظ اور ہے یا یا کا مطلب ہوتا ہے دو مطلب ہیں اس کے جیسے کوئی چیز وغیرہ اور یا پھر کوئی چیز کر کے خانہ چائے خانہ وغیرہ اس طرح کر کے جو دکانوں کے نام ہوتے نا وہ چیزیں کوئی بھی شاپ ہو اس سے پہلے جیسے کپڑے کی دکان ہے کپڑے کی شاپ ہے تو اس کے بعد فکو ہوگا تو فکو یا لگا دیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کپڑے کی دکان ہے سبزی کی دکان ہو تو سبزی کا لفظ لگا دیں اور اس کے بعد یا لگا دیں تو اس سے وہ دکانیں بن جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر یہ جیسے کہ کچھ پی ہوگئے چائے وغیرہ تو اچھا یا یعنی کہ چائے وغیرہ یہ وغیرہ مطلب یہاں پہ جو لفظ آئے گا اس کے ساتھ کچھ آجاتے ہیں کچھ پیزا وغیرہ کھائیں کیا تو یہاں پر آ جائے گا کہ پیزا یا نعنی کاتھا بے ما شوکا اچھا کہ جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے اور جملے کے اندر اس کا مطلب یا ہوتا ہے لیکن جملے کے اند پہ اگر آئے تو سوالیاں بنا دیتا ہے جملے کو جملے کے اندر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یا ہوتا ہے کہ ہم چائے یا کافی کیا چیز بے کیا چیز آپ پینا چاہتے ہیں تو کا جو ہے اگر جملے کے اندر استعمال ہوتا ہے تو اس کے میننگ ہوتا ہے یا اس کے بعد لفظ ہے نو نو کا مطلب ہے کا یا کی یعنی کسی چیز آہ وطشی نو کرما میری میری گاڑی آہ کارے نو ہون اس کی کتاب اس طرح کر کے نو پوزیشن ظاہر کرتا ہے ملکت ظاہر کرتا ہے اس کے بعد ایک لفظ ہے با یہ با ہے با کا مطلب ہوتا ہے اگر یعنی کہ اکے با واکاری ماس اگر جاؤگے تو پتہ چلے گا اگر جاؤگے تو سمجھ آئے گی یومے با واکاری ماس پڑھوگے تو سمجھ آئے گی تو اے با با جب آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا اگر یہ کروگے تو کچھ ہوگا ریزلٹ ہوگا ٹھیک ہے سمپل سا ہے اس میں کوئی کمپلکیشن نہیں ہے اس کے بعد لفظ ہے یوری یوری کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے مقابلہ کرنا کہ کوریوری آرینو ہوگا ای اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہے کوریوری آرینو ہوگا ای یہ چیز جو ہے اس کے مقابلے میں وہ چیز زیادہ بہتر ہے تو یوری کا لفظ لگائیں گے تو اس میں دین انگلیش میں بنتا ہے دین ایٹ is better than that is better than this one yeah this is better than that one چھو اس کے بعد ہے دیمو دیمو کا مطلب ہوتا ہے یا کچھ اور جیسے اوچہ دیمو نومی ما شو کا چاہ یا کچھ اور پیا وچہ دیمو نومی ما شو کا اوچا کا مطلب چائے اوچا دیمو چائے یا کچھ اور پیئے مطلب یہ نہیں کہ صرف چائے کی بات کر رہے ہیں آپ چائے یا کچھ اور پیئے اوچا دیمو نومی ما شوکا سمپل سا ہے کوئی اس میں مسئلے والی چیز نہیں خالی اس لفظ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ دیمو ہے اس کے بعد لفظ ہے شکا شکا کا مطلب ہوتا ہے صرف لیکن یہ نیگیٹیو اس میں آتا ہے نہیں شکا نائی شکا آری ما سین دو لفظ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ اس کو اس کے بہت پرٹیکلر استعمال ہوتا ہے جیپنیز زبان میں کہ اوکانی شکا نائی میرے پاس صرف پیسہ ہی ہے الٹا میننگ ہوتا ہے اوکانی شکا نائی یعنی کچھ اور نہیں ہے صرف پیسہ ہے تو شکا نائی سے پہلے جو چیز آتی ہے اس کا مطلب یہ کہ صرف یہ چیز ہے باقی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے جکانش کا آری ما سین میرے پاس صرف وقت ہے باقی کچھ نہیں ہے وقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ جو لفظ ہوتا ہے یہ نیگیٹیو اس کے آگے آتا ہے کہ میرے پاس صرف یہ چیز ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے بعد لفظ ہے کارا کارا کا مطلب ہے سے جیسے کراچی کرا راہور مادے کراچی سے لاہور ٹھیک ہے اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے سے کہاں سے کہاں تو پھر وہ لفظ جو ہے اردو کا لفظ سے جیپنیز کا لفظ کارا ہے کارا لگا دیں سے کی جگہ اور دوسرا لفظ ایک اور آتا ہے کارا یہ جملے کے تقریبا جب دو جملے جڑے ہوئے ہوتے تو ان کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں ریزن بتاتا ہے یہ کہ کارا کہ اس کے میننگ ہوتے ہیں کیوں کہ بمبو دھکارا نانیمو کائنائی انہیں غریب ہے اس لیے کچھ نہیں خرید سکتا تو اس میں ظاہر ہے جب بیچ میں یہ آئے گا کارا تو اس کا مطلب کیوں کہ ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ کے درمیان دو ناؤن ہوں گے پلیس کے نام ہوں گے اس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لیکن یہ جملے کی ایک بات ختم ہونے کے اوپر یہ لفظ آتا ہے اور اس کے بعد پھر بات کنٹینی ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اس کے میننگ ہوگا کیوں کہ اس کے بعد لفظ ہے گاہ گاہ کا مطلب مطلب ہے لیکن یہ بھی یعنی اس جگہ پہ کارا آیا ہے اس کی جگہ پہ اگر یہ آ جائے تو یہ ایک جملہ ختم ہوگا اور اس کے بعد دوسرا جملہ جو ہے جو اس کے ساتھ کنٹینی ہو ہو رہا ہے یعنی ایک ہی جملے میں دو باتیں کہی جارہی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھائی بیمبو دس گاں ای ہی تو دس یعنی کہ وہ ہے تو غریب لیکن بہت اچھا بندہ ہے تو ادھر جو گاہ لفظ ہے وہ اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے ہم اس کو اس ویڈیو کو یہاں پر انٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس پر انٹ کرتے ہیں